ارے تم مارو گے ہم روے بھی نہ ہسے بھی نہ بولے بھی نہ تو اس کا کیا مطلب تم میرے آقا میں تمہارا غلام نہیں اب حصے داری برابری کی بات ہوگی اب ہم بھی بولیں گے تم کو بھی سننا پڑے گا سوال یہ ہے مسلمانوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہیں ایم آئی ایم اور بی جے پی دریا کے دو کنارے ہیں کبھی ایک نہیں ہو سکتے خیر کے چلے جائیں گے اس ناو پر بھی نہیں بیٹھیں گے جس ناو پر بی جے پی کی بھو آتی ہو کوئی ایک سنگل مسلم چپراسی کا نام بتا دیئے چاہے وہ سماجوادی کا ہو چاہے بوجن سماج کراؤ چاہے کانگریس کراؤ کہ مزفرنگر جا کر کے ان عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہو ڈی ایس پی زیاء الحق کو پرتاب گڑھ کے اندر مار دیا گیا اس کی بیوی پروین آزاد نے کہا کہ میرے شوہر کو راجہ بھائیہ کے لوگوں نے مارا راجہ بھائیہ پر الزام لگایا راجہ بھائیہ کا کیا ہوا ملائم سنگھ یادوں نے اس کو کیا کیا منسٹر بنایا حکیم تاریخ قاسمی خالد مجاہد کو اٹھایا گیا بی ایس پی سرکار میں خالد مجاہد کو مار دیا گیا سماجوادی کی حکومت میں فیضاباد کے اندر میں نے جا کر کے خالد مجاہد کی لاش کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا تھا پہلا تو ہم سوال یہی کریں گے کہ پہلا تو اپی راجہ بھائیہ کا آپ نے بلکل پتہ ساف کر دیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اب فوٹو آئے ہیں کہ اویسی صاحب اور چندر شکر ہزار تینوں ایک ساتھ ہے وہ کیا جو فوٹو آپ نے دیکھا ہے وہ ابی پی نیوز کا پروگرام تھا شگر سمیلن اس میں تمام لوگ آئے تھے تو وہ ایک سسٹا چار ملاقات تھی اور یقیناً آگے بھی ان لیٹروں کی ملاقات ہوگی سمبوتا دوسری چیز آپ نے جو کہا ہے کہ اوپرکاش راجبر سے ہم نے جو ہے الائنس توڑ لیا ہمارا الائنس نہیں ٹوٹا ہمارا بیروت تھا ایک چیز پر بیروت اس بات پر تھا کہ انہوں نے ستن تردیو جو بی جے پی کے پردیش ادیج ہے ان سے جا کر کے ملاقات کی تو کہیں نہ کہیں یہ سوالیاں ایک نشان تھا ان کے اوپر حالانکہ انہوں نے کلیر کیا اس چیز کو کہ ہماری بھی سسٹا چار ملاقات تھی اور کچھ ہم نے پرسنل کام کے لیے ہم ملنے ہوئے گئے تھے ان کی ایک بات پہ ہم کو اعتراض تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارا مورچہ بی جے پی کے ساتھ جائے گا تو ایسی صاحب بھی بی جے پی کے ساتھ جائیں گے اس بات کا ہم بی رو تب بھی کیے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ ایم آئی ایم اور بی جے پی دریا کے دو کنارے ہیں کبھی ایک نہیں ہو سکتے وہ ہم پرکاس جی ہیں ان کا اپنا مورچہ ہے اپنے ان کے اپنی پارٹی ہے اپنے پارٹی کے راستے ادیج ہیں ان کا اپنا فیصلہ وہ بی جے پی کے ساتھ جائیں کسی اور کے ساتھ جائیں ہم سے کوئی مطلب نہیں لیکن ہاں اگر ہم مورچے کا حصہ ہے مورچہ بی جے پی کے ساتھ جا رہا ہے تو ایم آئی ایم پارٹی کبھی بھی بی جے پی کے ساتھ نہیں جا سکتی اس بات کا ہمارا بی رو تھا ہے اور رہے گا ڈلیئے پی کے ساتھ نہیں جا سکتی دریشانے کبھی ایک نہیں ہو سکتے دریشانے لیکن ایک ناؤ سے دوسری کنارہ واپس نہیں بیٹھیں گے choàng ڈلیئے پی چلے جائیں گے اس ناؤ پر بھی نہیں بیٹھیں گے جس ناؤ پر بھی جے پی کی بھو آتی ہو جی پی کی بھو یہ کہہ기 رہا ہے کہ ہم بھی جے پی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے چنتہ جو مسلم بھی ہیں اور جو اور لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس دن اوے سی بی جے پی کی ہی بی ٹیم ہے جنتہ کے دماغ میں ستر سالوں سے نام نحاز سیکولر پارٹی انہیں اس بات کو ڈالا ہے کانگریز پارٹی جب چناؤ لڑتی تھی ہندوستان کے اندر آج بھی لڑ رہی ہے جب حکومت کرتی تھی تو مسلمانوں سے کہا جاتا تھا کہ تم کانگریز کو ڈالو ورنہ سنگ مضبوط ہو جائے گی مسلمان کانگریز پارٹی کو سیکولر پارٹی سمجھ کر کے اوٹ ڈالتا تھا کبھی آج تک مسلمانوں نے بی جے پی کو اوٹ نہیں ڈالا نہ کبھی مسلمانوں کا مسلم اوٹ بینک رہا مسلمان ہمیشہ سیکولر پارٹیوں کے ساتھ رہا بابری مسجد کی شہادت کے بعد مسلمان کانگریز سے ناراض ہوا سماجوادی پارٹی کا رک کیا ملائم زنگیادہوں نے بابری مسجد کی گری ہوئی دیوار پر کھڑے ہو کر کے سماجوادی پارٹی کا گھٹھن کیا تھا مسلمان نے سیکولرزم کے نام پر ایک مرتبہ پھر ملائم سنگھ پر بھروسہ کیا مولانا ملائم سنگھ زندہ باد کے نارے لگائے لیکن سچر کمیٹی رنگنات مشرا کمیشن کنٹو کمیشن نے جو اپنی ریپورٹ پیش کی تھی کہ مسلمان دلیس سے بتر اس دیش کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہا سرکاری محکمے میں آج ہم کو نوکری میں ہم نہیں ہیں کیوں آپ کسی دفتر میں چلے جاؤ آپ کسی بھی بھاگ میں چلے جاؤ آپ چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ چار یادوں کا بیٹا ملے گا چار دلیت کا بیٹا ملے گا اچھی بات ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پولٹیکل لحاظ سے اپنے سیاسی اعتبار سے مضبوط کیا تو انہوں نے اپنی حصے داری پالی لیکن آپ مجھے بتائیے کہ مسلمان کہاں ہیں ہم نے تو سیکولر پارٹیوں کو اپنی پارٹی مانا نا نہیں میری پوری بات ہو جانے دیجئے ہم نے سیکولر پارٹیوں کو اپنی پارٹی مانا نا تو پھر ہم تھانے کے اندر ہیں تو ہمارے بدن پر وردی نہیں بلکہ ہم تھانے کی حوالات کے اندر ہیں دلیت کا بیٹا یادوں کا بیٹے اس کے بدن پر وردی ہے ہماری آبادی دیش کے اندر سرکاری آنگڑوں کو اس آپ سے چودہ پرسنٹ ہے جیل کی سلاکھوں میں ہماری تیس پرسنٹ ہے کیوں ہم تیس سال بعد بیس سال بعد سولہ سال بعد ہاتنکوات کے جھوٹے مقدموں سے باعثت بری ہو کر کے آتے ہیں ہمارے ساتھ یہ نائنصافی ہو رہی ہے ہم جیل میں جاتے ہیں ہمارا پریوار بھی جیل میں رہتا ہے وہ بھی جیل سے اتنی کم سزا نہیں ہے جب ہماری زندگی برباد ہو جاتے ہیں آپ بتاؤ اس دیش میں لنچین کس کی ہو رہی ہے اس دیش میں اس دیش کے اندر کس کی شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے اس دیش میں کس کی داڑی ٹوپی سے پریشانی ہے تو اکلیش یادو یا سماجوادی کے جو بھی لوگ ہے لیڈر یا مسلم چپراسی آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارا لیڈر آواز کیوں نہیں اٹھا رہا ہے مسلم چپراسی کن کے لیے ہیں میں کہہ رہا ہوں ان سے پوچھئے کہ تمہارا لیڈر آواز ہی مسلم چپراسی ہیں تو ہزار بارہ میں اکلیش یادو نے اپنے منفیسٹوں میں گھوسڑا پتر میں چناوی منشور میں وعدہ کیا تھا مسلمانوں کو اٹھارہ پرسن ریزرویشن دیں گے نہیں ملا تو ان کے پہتالیس ایملے نے کوئی آواز نہیں اٹھائی تو جن ایملے نے آواز نہیں اٹھائی وہ مسلمان تھے وہی مسلم چپراسی ہے مزفر نگر میں دنگا ہوا دھائی سو انوفیشیل ڈاٹا ہے لوگ عورتیں کے ساتھ کی عزتیں لوٹی گئی آزادی کے بعد سے کبھی نہیں ایسا ہوا تھا کہ پچاس ہزار سے زیادہ لوگ کیمپوں میں اپنی زندگی کو گزارے لیکن کوئی ایک سنگل مسلم چپراسی کا نام بتا دیئے چاہے وہ سماجوادی کا ہو چاہے بہجن سماج کا رہا ہو چاہے کانگریز کا رہا ہو کہ مزفر نگر جا کر کے ان عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہو بتائیے مجھے ڈی ایس پی زیاہ الحق کو پرتاب گڑھ کے اندر مار دیا گیا اس کی بیوی پروین آزاد نے کہا کہ میرے شوہر کو راجہ بھئیہ کے لوگوں نے مارا راجہ بھئیہ پر الزام لگایا راجہ بھئیہ کا کیا ہوا ملائم سنگھ یادوں نے اس کو کیا کیا منسٹر بنایا جیل منتری اور وہ راجہ بھئیہ سماجوادی پارٹی کے بی فارم پر چناؤ جیت کر کے نہیں بلکہ نردل چناؤ جیت کر کے آیا تھا کون سی مجبوری تھی آپ مجھے بتائیے پرتاب گڑھ کے اندر بیالیس گھر مسلمانوں کے جلا دیا گیا حکیم تاریخ قاسمی خالد مجاہد کو اٹھایا گیا بی ایس پی سرکار میں خالد مجاہد کو مار دیا گیا سماجوادی کی حکومت میں فیضاباد کے اندر میں نے جا کر کے خالد مجاہد کی لاش کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا تھا نمیش کمیشن کا گھٹن ہوا سماجی کچھ مسلمانوں نے جب پریشر ڈالا سماجی سنستاؤں نے تو ایک نمیش کمیشن کا گھٹن ہوا نمیش کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں لکھا خالد مجاہد حکیم تاریخ قاسمی بے گناہ ہے جن لوگوں نے ان کو فسایا ہے ان ادھکاریوں کو جیل ہونی چاہیے وہ نمیش کمیشن کی ریپورٹ دو ہزار چودہ میں بیدان سبا کے اندر آتی ہے سماجوادی پارٹی پٹل پر نہیں لے کر کے آتی دہستبین میں کچھرے کے ڈبے میں ڈال دیتی ہے سوال یہ ہے مسلمانوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہیں اور تم اپنے موں میں دہی جمع کر کے بیٹھے ہو تم بولنے کو تیار نہیں ہو سبغت اللہ انساری نے کل سماجوادی پارٹی جوائن کی مختار انساری کے بھائی اکلیش یادو نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر ڈالا کی کچھ غازی پور جبکہ وہ ایک سے ایم ایلے ہیں غازی پورا اور بلیہ کے کچھ نیتا گھڑنے آج ہماری پارٹی کی سجستہ لی اور وہیں سنیل سنگھ جس نے یہ کہا تھا کہ مسلم عورتوں کو قبرستان سے نکال کر کے اس کا بلتکار کیا جائے جب وہ جوائن کرتا ہے تو اکلیش یادو ڈالتے ہیں کہ آج ماننی ہے سنیل سنگھ جی نے سماجوادی پارٹی کی سجستہ گرہڑ کی ہمارا نام لینے میں آپ کو دکھت اور وہ آپ کے پیارے ہو گئے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلم عورتوں کو نکال کر کے ان کے ساتھ سنا کیا جائے تو میں ان مسلم چپراسیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اپنے نیتا کا بیروت کریں گے کیا آپ اپنے نیتا سے کہیں گے سنیل سنگھ کو پارٹی سے باہر نکالے کہیں گے کیا آپ نے اپنے نیتا سے پوچھا آپ نے سوال کیا کہ 2012 کے منفیسٹوں میں مسلمان ریزرویشن دینے کی بات کہی گئی تھی ہماری سرکار رہیپور بہومت سے رہی ہم نے نہیں دیا کیا سوال کیا ان مسلم چپراسیوں نے وہی چپراسی ہم کو بھاچاپا کا بی ٹیم کہتا ہے اتر پردیش میں ایک سیٹ نہیں لڑے تھے ہم لوگ پارلیمنٹ میں یہاں پہ تمام لوگ کھڑیں پوچھ لیجیے سب نے سماجوادی کو اوٹ کیا ہے بہوزن سماج کو تو بیجے پی کیسے جیتی بھائی ساٹھ سیٹ سے زیادہ کیسے جیتی ہندوستان میں تین سیٹ پہ ہم لڑے تھے دو جیتے ہیں ایک ہارے وہاں بھی کانگریس جیتی ہے جہاں ہاں مہارے تو ہم کیسے بی جے پی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں آپ پتہ یہ ہے میرٹ میں ہم نہیں لڑے تھے ایک سیٹ نہیں لڑے تھے ایک چھوڑ کر کے باقی سب بی جے پی کیسے جیت گئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اویسی صاحب اور جو جو بھانسر دیتے ہیں مسلم مسلم کرتے ہیں اس کی وجہ سے بی جے پی مجبوت ہوتی ہے ستر سال سے مسلمان بولنا ہی رہا تھا خاموش تھا آج مسلمان بولنا شروع گیا ستر سالوں سے ہم سن رہے تھے جنتر منتر پہ بولا جاتا ہے ملہ کاٹا جائے گا رام رام چلائے گا کوئی آواز نہیں اٹھتی اگر ہم اس کے لئے آواز اٹھاتے ہیں تو ہم نہ بولیں خاموش رہے ارے تم مارو گے ہم روے بھی نہ ہسے بھی نہ بولے بھی نہ تو اس کا کیا مطلب تم میرے آقم ہے تمہارا غلام نہیں اب حصے داری برابری کی بات ہوگی اب ہم بھی بولیں گے تم کو بھی سننا پڑے گا چلیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اتر پردیش کے پردیش اردیش شکتری صاحب تھے جنہوں نے اپنی بیباک انداز سے اپنی بات رکھی ہے اور کس طریقے سے دوہ دار بائیس میں اتننے والے ہیں اور اس ریپورٹ پر آپ کی کیا کچھ رائے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں شکریہ موسیقی